اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی جی آئے میں آخری سانسلی انتخال کے وقت ان کے عمر اکھتر سال تھی اردو شہر و عدب کی دنیا میں معتبر اور مقبول شخصیت منور رانہ عالمی شہرت یافتہ شائر تھے ان کی پیدائش اتر پردیش کے شہر رائے بریلی میں انیس سو بانوے میں ہوئی ان کے رشتہ دار مائے دادی اور نانی تقسیم ہندوستان کے وقت پاکستان حجرت کر گئے لیکن ان کے والد صاحب نے ہندوستان سے اٹوٹ محبت کی وجہ سے ہندوستان کو ہی اپنا مسکن بنا لیا بعد میں ان کا قاندان کلکتہ منتخل ہو گیا یہیں پر منور رانہ کی ابتدائی تعلیم ہوئی بعد میں انہوں نے لکنوں میں قیام کیا منور رانہ کی اصل شہرت غزل گوئی سے ہوئی ماں پر لکھا ان کا کلام کافی شہرت یافتہ ہے ان کے غزلیں ہندی بنگلہ اور گرو مکھی زبانوں میں بھی ہیں منور رانہ کے اشعار میں رشتوں کا حسن ملتا ہے وہ ٹوٹتے بکھرتے بشری رابطوں کو جوڑتے ہیں انہوں نے صارفیت کے اس عہد میں انسانی رشتوں کی قیمت نہیں خدر تائی کی مہنت کشوں کے پسینوں کو انہوں نے اپنے خلم کی روشنائی بنائی منور رانہ سماجی قرابیوں کے خلاف شکوا نہیں احتجاج کرتے تھے منور رانہ صرف خادر کلام شاعر بلکہ صاحب ترس عدیب بھی تھے ان کی کچھ کتابوں کے نام اس طرح ہیں ماں بغیر نقشے کا مکان چہرے یاد رہتے ہیں جنگلی پھول میر آ کے لوٹ گیا سفید جنگلی رخصت کرو مجھے وغیرہ تقسیم ہن کے نتیجے میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان جانے والوں کے درد کو منور رانہ نے جس خوبصورتی سے بیان کیا وہ اپنی مثال آپ ہے اس موضوع پر انہوں نے محاجر نامے کے نام سے تقریباً پانچ سو اشعار پر مشتمل نظم کہی جس نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کے انہیں انیس سو تیرانوے میں رئیس امرو ہی وی انیس سو پچھانوے میں دلکش اوارڈ انیس سو ستانوے میں سلیم جعفری اوارڈ دو ہزار پچھانوے میں چار میں سرسوتی سماج اوارڈ دو ہزار پانچ میں غالب اوارڈ دو ہزار چھے میں کبیر سمان احزاد دو ہزار گیرہ میں مغربی بنگال اردو اکاڈیمی کے اوارڈ احتجازاً واپس کر دیا منور رانہ طویل عرصے سے علیل چل رہے تھے کئی ماہ تک لکھنوں کے اہم ہسپتالوں میں علاج کے بعد دہلی کے ایمز لے جایا گیا تھا جہاں سے انہوں نے موت کو شکست دے کر واپسی کی تھی اس اس دن وہ کافی بہتر رہے لیکن چند دن قبل دوبارہ انہیں لکھنوں کے میدان تھا اور پھر پی جی آئی میں داخل کیا گیا پی جی آئی میں انہیں مائنر اٹاک بھی ہوا اور بالاخر آج وہ زندگی کے جنگھار گئے ان کے انتقال پر اردو دنیا میں رنج و غم کے بادل چھا گئے پس ماندگان میں پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں سبھی شادی شدہ ہیں مرہوم کی تدفین کل بروز پیل لکھنوں لکھنوں میں ہوگی مالے مالدیب کے صدر محمد معیزو نے ہندوستان کو بعض عبیتہ طور پر پندرہ مارس تک اپنے فوجیں واپس بلانے کا وقت دے دیا ہے مالدیب کے صدر دفتر کے ترجمان عبداللہ نازم ابراہیم نے اتوار کو میڈیا سے باتچیت کے دوران یہ جان کری دی انہوں انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوجی مالدیب میں نہیں رہ سکتے یہ صدر معیزو اور ان کی حکومت کی پالیسی ہے مالدیب کے میڈیا نے وہاں کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ اس وقت اٹھاسی ہندوستانی فوجی مالدیب میں موجود ہیں دونوں ممالک کے درمیان فوجوں کے انقلاب پر باتچیت کے لیے یہ ایک عالی سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس کمیٹی نے اتوار کو مالدیب کی وزارت خارجہ کے ساتھ اپنی پہلے میٹنگ کی اس میٹنگ میں ہندوستانی ہائی کمیشنر منو محاور بھی موجود تھے ستمبر دو ہزار تیئس میں ہوئے مالدیب کے صدارت انتخابات کے لیے مہم کے دوران مہیزو نے ہندوستانی افواج کی موجودگی کے خلاف انڈیا آوٹ کا نعرہ دیا تھا ابھی تک وزارت خارجہ نے اس حوالے سے کوئی بازابطہ اعلان نہیں کیا ہے تاہم مالدیب کے صدر محمد مہیزو نے سی او پی اٹھائیس میں کہا تھا کہ ہندوستانی حکومت نے مالدیب میں موجود اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ گیا ہے صدر مہیزو نے کہا تھا کہ اس معاملے پر حکومت ہند سے بات ہوئی ہے ہندوستان نے فوج واپس بلانے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے آلہ صدیق کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اچھا تو اب آئیے اقوال زرلین سنیں جو تمہیں خوشی میں یاد آ جائے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے انسان مہت سے ڈرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتا اور دوزق سے نہیں ڈرتا جبکہ وہ اس سے بچ سکتا ہے جب تم کسی میں کوئی آئیت دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہ حقیقی تبلیغ ہے برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے باتوں پر عمل کرنے کی توفی خطا کریں خدا حافظ فی امان اللہ